حاشمی صاحب میاں صاحب لگتا تو یہی ہے کہ جتنے بھی کمپرومائزز انہوں نے کر لیے over the last two and a half years اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی تک اپنی وراثت منتقل کرنا چاہتے تھے میاں صاحب کا یہ فیصلہ کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنا سیاسی جانشین بنانا چاہتے ہیں اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو بلکل اور بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی تک شاید سمجھے ہیں کہ کوئی پارٹی ہے میں اس پارٹی میں زندگی گزار کے بیٹھا ہوں وہ پارٹی ختم کر دی تھی ہے وہ اساسہ جسے منتقل کرنا تھا میاں نواز شریف نے وہ اساسہ رہے نہیں کیا لاہور کی کوئی ایک سیٹ بتا دیں کہ وہاں سے وہ جی سکتے ہوں پارٹی مولت کو تو چھوڑیں اس لیے ابھی ہم شاید خواب غفلت سے جاگ نہیں رہے قوم نے فیصلے کر دیا ہے ان کا بھی کر دیا ہے پھر جو زرزاری صاحب ہیں پھر لاول ہیں انہوں نے جو ایک بے رزیر نے اٹھایا ہوا تھا کہ حضور سپران جی بھٹو جب تھانسی لگ گیا ہے تو وہ پھر مرے نہیں ہیں وہ اس نے ان کو زندہ رکھا اس کے لیے جان بھی دے دی آپ بلاول زرداری کی وراست کو سبھالی کی کوشش کر رہے ہیں اگر وراست ہے یہ جس کو آپ سونا چانڈی سمجھتے ہیں ان کے مال مطاب ان کے بڑھے محلات ان کے لندن ادھر وہ جو انہوں نے بڑھا لیا ہے وہ اب ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ساسا آپ کہہ رہے ہیں اس کا ساسا تو قتم ہو چکا ہے